السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ تو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے شاپی فائی پیمنٹ میتھڈ کے حوالے سے کیونکہ پاکستان میں کافی ایشو آ رہا ہے پیمنٹ میتھڈ کے حوالے سے اور میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ یو ایسے کا فیک اڈریس ڈال کے تو شاپی فائی پیمنٹ میتھڈ جو ہے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں تو آپ میں سے کافی لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے آئیڈنٹی ویریفکیشن کا نوٹفکیشن آیا ہے کہ آئیڈنٹی ویریفکیشن کریں تو ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس آیا تھا نوٹفکیشن کے اپنا اڈریس ویریفائی کریں تو میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے یو ایسے کا اڈریس ڈالنا ہے یوکے کا نہیں ڈالنا جن لوگوں نے یو ایسے کا اڈریس ڈالا ان کے پاس جو نوٹفکیشن آیا وہ آیا identity verification کا اور جن لوگوں نے UK کا address ڈالا ان کے پاس notification آیا address verification کا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے USA کا address ڈالنا ہے اور میں آپ کو proof دکھاتا ہوں کہ USA کا address ڈال کے لوگوں نے withdraw بھی لیا ہے ٹھیک ہے اور integrate بھی کیا ہے اور payment withdraw کروا رہے ہیں ٹھیک ہے میری ایک student ہے اس نے 3000$ withdraw کروایا ہے پیونیر میں جیسے میں نے guide کیا تھا same اس نے ویسے کیا اور میرے ساتھ contact میں رہی کراچی کیا وہ اور اس نے منیموم 3000$ تک جو ہے sale کر کے withdraw لیا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور student ہے اس نے کل رات کو مجھے email کی اور بولا کہ میں test order کرنا چاہتا ہوں میری جو ہے identity verify ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا order test کر کے چیک کر لوں کہ payment hold پہ تو نہیں جاتی کیونکہ کافی لوگوں کے پاس issue آیا پہلا order جب بھی آیا تو ان کی payment hold پہ جلی گئی دوبارہ repeat کرنا کہ آپ لوگوں نے USA کا address ڈالنے جیسے یہ میں نے address put کی ہے آپ لوگوں نے بھی USA کا address ڈالنے UK کا نہیں ڈالنے UK کا ڈالیں گے تو وہ address verify کریں گے ٹھیک ہے address verification کروانا بہت مشکل ہے اور جب آپ USA کا address ڈالیں گے تو وہ identity verification کریں گے تو آپ اپنا پاکستانی ID card upload کریں گے تو آپ کی identity verify ہو جائے گی پاکستانی ID card پہ ہاں آپ کا ID card جو ہے وہ انگلش میں ہو تو زیادہ بہتر رہے گا جلدی verify ہو جائے گا انگلش ID card آپ نے upload کرنا ہے تو آپ کا ID card verify کر کے آپ کا integrate کر دیں گے payment method اور آپ withdraw بھی لے سکتے ہو پیونیر میں لوگوں نے لیا ہے تو جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں integrate کرنا میں نے بتایا تو آپ یہاں آ کے میری channel پہ یہ ویڈیو ہے دیکھ سکتے ہیں اس کا link بھی میں دے دوں گا description میں تو آپ لوگ دوبارہ اسے watch کر لیں اس میں complete detail سے guide کیا ہے میں نے ابھی دوبارہ لیکن میں کروں گا اس میں بھی guide کے کس طرح کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہلے address ڈالنا ہے USA کا اس کے بعد آپ نے آنا ہے payments میں جب payments میں آئیں گے تو آپ کے پاس activate shopify payment کا option آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ click کرنا ہے اور complete setup پہ click کر دینا ہے اب activate کر دیں گے تو آپ کے پاس notification اس طرح کا آئے گا کہ complete account setup ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس پہ click کرنا ہے آپ کے پاس یہ سارے card کا option active ہو جائے گا کہ ان سب card سے آپ payment accept کر سکتے ہیں تو آپ نے complete account setup پہ click کرنا ہے اور detail پٹ کرنی ہے یہاں پہ submit detail پہ آکے تو آپ نے اپنے real detail پٹ کرنی ہے جو آپ کے ID card کے related ہوگی یہاں سے آپ نے business type select کرنا ہے individual اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ساری detail جو ہے وہ اپنے name کے حساب سے پٹ کرنی ہے جو نیچے personal detail کا section ہے اوپر جو ہے ڈریس آپ نے ڈالا ہے وہ auto pick ہو جائے گا تو آپ نے personal detail میں اپنا نام دینا ہے جیسے یہاں پہ میں نے یہ شاپیوائی queen لکھا ہوا ہے تو آپ نے اپنا real نام دے کے date of birth جو ہے real دینی ہے جو آپ کے ID card پہ ہے ٹھیک ہے SSN number fake ڈال دیں اس کا کوئی issue نہیں آئے گا بعد میں کیونکہ ویڈرال لے رہے ہیں ہم لوگ تو آپ نے industry وغیرہ اپنی select card لینی ہے جس میں کام کر رہے ہیں clothing وغیرہ یا جو بھی ہے sub category select کر کے description ڈال کے آپ نے یہاں پہ continue setup پہ click کر دینا تو آپ کا payment method جو ہے active ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت ہی easily اور یہاں پہ یہ لڑکا ہے مجھے اس نے email کی کہ سر جی میں نے integrate کر لیا ہے verify بھی ہو گئے یہ ساری اس سے میری chat ہوئی ہے email پہ تو پھر اس نے بولا کہ میں ڈر رہا ہوں کہ کیا کروں ہو سکتا ہے کہ میری payment hold پہ چلی جائے تو میں نے اسے بولا کہ آپ ایسا کرو ایک جو ہے نا تقریباً minimum ایک ڈالر کا order place کرو خود ہی تو چیک کر لو کہ work کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس نے پھر ایک ڈالر کا order یہ place کیا اور اس کی payment hold پہ نہیں گئی اس کا جو payout انہوں نے estimated دیا وہ 13 دسمبر کا دیا ہے کہ 13 دسمبر کو آپ کو payment مل جائے گی ٹھیک ہے تو کل 13 دسمبر ہے میں پھر ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ اسے payment ملی ہے یا نہیں ملی باقی جو میری دوسری student ہے وہ کراچی کیا اور اس نے 3000 ڈالر تک payout لیا ہے اور پیونیر میں انہوں نے transfer کر دیا ٹھیک ہے complete detail آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی کس طرح آپ نے پیونیر وغیرہ بعد میں link کرنا ہے اس کے ساتھ اس میں routing number وغیرہ bank detail ہوتی ہے وہ ساری آپ اس کے ساتھ integrate کر کے easily جو ہے آپ اسے manage کر سکتے ہیں اور active کر سکتے ہیں میرے پاس paypal بھی ہے پاکستان میں رہتا ہوں میں میں نے لیکن paypal بنوایا ہوئے وہ بھی active ہے میرا دیکھ لیں یہاں پہ اس کے طرح میں payment جو ہے accept کر سکتا ہوں ابھی inactive لکھا رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ remove کیا ہوئے تو اسے بھی active easily کیا جا سکتا ہے paypal کو بھی اور paypal پہ میں ویڈیو بناوں گا کہ کس طرح paypal کے through جو ہے وہ integration کر سکتے ہیں اور کس طرح پاکستان میں رہتے ہوئے paypal بنا سکتے ہیں اور ایک question اور کافی لوگوں کا آ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے USA UK کو target کیسے کر سکتے ہیں آپ کے پاس payment method ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس payment method ہے تو آپ پوری دنیا میں کسی country کو بھی target کر سکتے ہیں easily اس پہ بھی ایک میں complete ویڈیو detail سے بنا دوں گا اور انشاءاللہ جلدی ویڈیو آئے گی ltd اور llc پہ کیونکہ کافی لوگوں کے question آتے ہیں کہ ltd اور llc کے بغیر ہم drop shipping نہیں کر سکتے کافی یوٹیوبر ایسا کہتے ہیں تو اس کو میں complete discuss کروں گا کہ اس کے بغیر بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں drop shipping کوئی issue نہیں آئے گا اس میں تو جو ویڈیو ہے جس میں complete process بتایا ہوا کس طرح پیونیر وغیرہ link کرنا ہے اس کا link میں اپنا پیونیر وغیرہ link کر کے اس کے through payment جو اے ویڈرا کروا سکتے ہیں ہاں آپ نے USA کا address ڈالنا ہے UK کا نہیں ڈالنا دوبارہ repeat کر رہا ہوں تو ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ